بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے میکمہ صحت کی خبر سے تو جنرل ہاسپٹل کی ایم آر آئی مشین خراب ہے انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی مشین پر مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے مریضوں کو ایم آر آئی ٹیسٹ کے حوالے سے جنوری کا وقت دیا جانے لگا ہے اور اس حوالے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہیں طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے کوفت سے دو چار ہیں مریض اور مریضوں کو ایم آر آئی ٹیسٹ تاخیر پر علاوہ سپی تاتل سے دو چار ہو گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں زاہی چودری سے زاہی چودری بتائیے گا جنرل ہاسپٹال کی کیا صورتحال ہے اور اس حوالے سے مریضوں کا کیا کہنا ہے اجید آہور جنرل ہاسپٹال میں ایک سال سے زائد عرصے سے ایم آر آئی مشین ہے وہ بند پڑی ہے کیونکہ یہ مشین اپنی عمر پوری کر چکی اور جنرل ہاسپٹال میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے ایم آر آئی ٹیسٹ میں اب وہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیرو سائنسز جو کہ جنرل ہاسپٹال کا ہی حصہ ہے اس سے جو ہے وہ کروائے جا رہے تھے لیکن اب جو جناسپٹال ہے اس کی ایم آئی بھی خراب ہے اس کی دیفنیٹلی پیشنٹس بھی جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیرو سائنسز سے رکھ کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے تو پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیرو سائنسز نے اب جنوری کا ٹائم پیشنٹس کو دینا شروع کر دیا ہے ایم آئی ٹیسٹ کے لیے ایون کے جو جنرل سائنسز کے اندر جو داخل اور زیر علاج پیشنٹس ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ پنج ان کی بھی جو پنجنسی ہے وہ جنوری تک کی ہو گئی ہے اور اس جو ہے وہ طویل انتظار کی کوفت کی وجہ سے جو نہ صرف پیشنٹس ہیں وہ پریشان ہیں بلکہ ان غریب مریضوں کا جو علاج ہے وہ ایم آئی ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تاتل سے دوچار ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ لاہور جنرل سبتال کی نئی ایم آئی خریدنے کے لیے نہ تو گارمنٹ نے فنڈز دیئے ہیں نہ ہی سوالے سے جو ہے وہ کوئی فردر جو اس حوالے سے جو پیش رفتا ہے وہ ہو سکی ہے اور دوسری جانب پجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کی جانب سے جو روٹین میں ایم آئی ٹیسٹ ہیں وہی کیے جا رہے ہیں کوئی فردر اس کا کوئی ہنگامی جو پلان ہے وہ وضع نہیں کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ لاہور جنرل سبتال کے تمام پیشنٹس کو جلد اس جلد یہ ٹیسٹ کی زولت فرام کی جا سکے ایک بلکل وہ سٹیریو ٹائپ جو ہے وہ انداز میں خبر دیں گے آپ پہربنس پورا سے جہاں پر سرکاری رقبے پر شادی ہالز اور مارکیز قائم کرنے کا یہ ماملہ ہے شادی ہالز اور مارکیاں بنانے والے انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں انٹی کرپشن اور لاہور ریجن اے نے سورس ریپورٹ پر فہرست مرتب کر لی ہے غیر قانونی شادی ہالز اور مارکیز کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے پٹواری اعجاز حسین تعمیرات کی انکواری میں ریکارڈ کی ہمراہ طلب ہوئے انٹی کرپشن نے مالکان کے نام بھی تحریری طور پر مانگ لیے ہیں انٹی کرپشن نے پٹواری کو کنال برگ سوسائٹی میں طلب کیا جبکہ ڈیرہ مارکی نوا پیلس الرحمان شادی ہال کا ریکارڈ اور ثبوت ملکیت بھی طلب कلیے گئے ہیں مدنی مارکی مونیر مارکی کا ریکارڈ اور ثبوت ملکیت بھی طلب کلیے گیا ہے جبکہ پیرا ڈائی شادی ہال السعود شادی ہال کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے تاج پیلس کیسر شاہی کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے اسی طرح آپ کو بتائیں کہ بی ٹی آئی رہنما تعمیرات کرنے والے مالکان کی پشت پناہی کر رہا ہے زلائق کا اس حوالے سے بزید یہ بھی بتانا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو ہربنس پورا سے جہاں پر شادی ہالز اور مارکیز بنانے والے اب انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ چکے ہیں اور انٹی کرپشن لاہور ریجن اے نے سوس ریپورٹ پر فیرست ہے جو کہ مرتب کر لی ہے غیر قانونی شادی ہالز اور مارکیز کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے پٹواری اجاز حسین دامیرات کی انکوائری میں ریکارڈ کے حمراہ تلق کیے گئے ہیں انٹی کرپشن مالکان کے نام بھی تحریری طور پر مانگی ہیں اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رزوان نقبی سے رزوان نقبی بتائیے گا گزشتہ کئی ماہ سے ہربنس پورا میں سرکاری رقبوں پہ قبضے کے حوالے سے جو ہے وہ آپریشنز کر رہا تھا اور رقبے واقضار کرانے کے لیے انٹی کرپشن کی جانب سے اربوں روپے کا رقبہ جو ہے وہ آپریشن کرنے کے بعد واقضار بھی کروایا گیا ہے انٹی کرپشن کو چند ماہ قبل اطلاعات مصول ہوئی تھی کہ ہربنس پورا کے علاقے میں جو متلقہ پٹواری ہیں یہ ملی بھگت کر کے وہاں کے جو باثر افراد ہیں ان سے ملی بھگت کر کے وہاں پہ مارکیز اور شادی حالز تعمیرات کروا رہے ہیں جس پہ انٹی کرپشن نے ہربنس پورا کے پٹواری اجاز حسین کو سات نومبر کو طلب کر لیا ہے ان سے نو مارکیز اور شادی حالز کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے ان نو مارکیز اور شادی حالز کے حوالے سے انٹی کرپشن نے سوس رپورٹ پہ کاروائی شروع کی ہے انٹی کرپشن کے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ نو شادی حالز اور بڑی بڑی مارکیز ہیں جو کہ سرکاری رکبے پہ تعمیر کی گئی ہیں اور ان تمام مارکیز اور شادی حالز کی تعمیرات کے پیچھے اس ہربنس پورا کے رہائشی ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا نام سامنے آ رہا ہے جس پہ انٹی کرپشن کی جانب سے متعلقہ پٹواری کو ریکارڈز میں طلب کیا گیا ہے ڈیرہ مارکی، نواب پیلس، رحمان، شادی حال، مدری مارکی، منیر مارکی کا ریکارڈ ہے جو کہ انٹی کرپشن نے متعلقہ پٹواری سے طلب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیراڈائز، شادی حال، السعود شادی حال، تاج پیلس، کسر شاہی کا ریکارڈ ہے جو کہ انٹی کرپشن کی جانب سے متعلقہ پٹواری سے طلب کیا گیا ہے انٹی کیپسن حکام کا کہنا ہے کہ یہ ریکارڈ موصول ہونے کے بعد ان مارکیز کا جو ہے وہ جو مالکان ہیں ان کا ریکارڈ بھی پٹواری سے طلب کیا گیا ہے انٹی کیپسن حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ ریکارڈ موصول ہوتا ہے تو اس کے بعد ریکارڈ کی چھانبین کرنے کے بعد جو ہے اگر یہ ثابت ہوا کہ یہ مارکیز سرکاری رقمے پر قائم کی گئی ہیں تو یہ مارکیز جو ہیں یہ ڈیمالش کرنے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی ریکارڈ موصول ہوگا پھر چھانبین کے بعد مکمل انکوائری کی جائے گا اس واندکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ جیلوں میں وارڈرز کی کمی محکمہ داخلہ کے افسران نے وارڈرز اور بلاظمین کو گھروں پر تائینات کر دیا ہے علیہ صاحی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ صاحی بتائی گا کیا وضع کیا ہے کمی کی کسی کی نظر نہیں جا رہی یا نظر ہونے کے باوجود بھی اس کو پورا نہیں کیا جا رہا بلکل محکمہ جیل خانہ جہاد کی لاہور سمیت پنجاب بھر میں 42 جیلیں ہیں جن میں سے بائیس ہزار جیل وارڈرز کی ضرورت ہے لیکن پچھے کئی سالوں سے پانچ ہزار سے چھ ہزار کے درمیان کمی کا سامنا ہے بار بار حکومت کو بھی اقعہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے ابھی تک بھرتیوں کا اعلان نہیں کیا گیا اس وقت جیل خانہ حکام کے مطابق چون سو جیل وارڈرز کی کمی کا سامنا ہے اس میں ساڑھے تین سو جیل وارڈرز جو ہیں وہ مدر ڈپارٹمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسران کے گھروں میں ہیں یا ان کے ساتھ تائینات ہیں جن میں جیل الیٹ کے جوان ہے جیل وارڈرز ہیں جو کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسران میں اپنی بالا دستی قائم رکھنے کے لیے اور جیل حکام کو بار بار جو ہے وہ ان کے کہنے کے باوجود ان کو اپنے گھروں پہ تائینات کیا ہے یا اپنے ساتھ سیکیورٹی پہ رکھا ہوا ہے کہنے کے باوجود اپنے گھروں میں تائینات کر رکھا ہے بہت شکریہ علی ساہی اور پولیس کونسٹیبلز کی برتی مسیح دو نو سرباز گرفتار کر لیا گیا ہے اصل امید بارو کی جگہ جسمانی پرمائش کرنے والا بحروب یا گرفتار کر لیا گیا ہے کسی حالے سے جانتے ہیں عرفان ملک سے عرفان ملک بتائی گا مزید دو نو سرباز گرفتار کر لیا گیا ہے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ دو تاریخ سے کہ جسانی پرمائش کا عامل جو سرباز تھا یہ جاری تھا اور اس میں پہلے روز جو تھے وہ تین ایسے افراد کو باہران چکریہوں کے مدد سے گرفتار کیا گیا تھا جو کہ امید بار تھے ہی نہیں اور اپنے جو قریبی عریض یا دیگر جو ان کے دو سخبات تھے ان کی جگہ کے اوپر وہ پرمائش کے لیے ماں پہ پہ پہنچ چکے تھے تین ملزمان کے اخلاف پہلے مقدمدد کیا گیا اور آج جو لانس سے تھا بیس دوران بھی دو ایسے بیروکیے گرفتار کیے گئے جو امید بار نہیں تھے لیکن جو اصل امید باروں کی جنرل سے اوپر کاتو اور کچھانی کی بمائش کے لیے ماں پہ پہنچے تھے جن کے اخلاف تانا کلاب اچھل سنگھ میں مقدمدد کر کے کاروک 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 کتیا گیا ہے ٹھیک ہے ایرفان ملک بہت شکریہ آپ کا حکومت پنجاب کے پاس گاریوں کی کمی ہے اور پروٹوکال کے لیے اس وقت کوئی بھی گاری موجود نہیں جبکہ ٹرانسپورٹ پول کی ڈیڑھ سو گاریاں نیلام کی جا چکی ہیں نیلامی کے بعد کوئی نئی گاری نہیں خریدی گئی ہے کیسر کھوکر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکر گاریاں پہلے نیلام کر دی گئی ہیں اب کمی ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا حکومت پنجاب کے میکمہ ایسن جیڈی کا جو ٹرانسپورٹ پول ہے اس کے پاس گاریاں پروٹوکال کی جو ہے ختم ہو چکی ہیں کوئی اس وقت پروٹوکال کی گاری موجود نہیں ہے جتری گاریاں تھی وہ ساری افسروں کو بیروکریسی کو دی جا چکی ہیں یا پرانے مادر کی ڈیڑھ سو گاری تھی جو میکمہ ایسن جیڈی کے ٹرانسپورٹ پول نے نیلام کر دی ہے اب سباہ سپیشل اسسٹنٹ فردوس آشکوان کو گاری دینے کے لیے میکمہ ایسن جیڈی کے ٹرانسپورٹ پول کے پاس گاری نہیں ہے وہ سابق سباہ وزیر جیل زوار سین ورائے سے گاری واپس لے کر فردوس آشکوان کو آج یا کل جو ہے دی دی جائے گی گاری لے کر پروٹوکال کے پاس جو ڈیوٹیا پروٹوکال آتی ہے فیڈرل گورمنٹ سے جو افسران آتے ہیں منسٹر آتے ہیں وی ای پی مومنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ آتے ہیں پرائیمیسٹر اسلامبہ سے لاہور آتے ہیں تو اس وقت پروٹوکال ڈیوٹی کے لیے گاریاں میکمہ ایسن ڈیوٹی کے پاس نہیں ہیں وہ لگزی گاریاں یا بلڈ پروف گاریاں جو ہے ججز کے لیے یا وی ای پی مومنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لگزری گاریاں جو ہے فارچونر گاریاں جو لگزری دو تیر یا وہ پروٹوکال ڈیوٹی کے لیے استعمال ہوتی ہیں روٹین کی جو گاریاں ہوتی ہیں جن میں ٹیوٹا یا ہونڈا کارے ہیں یہ روٹین کی تیرہ سو سی تھی یا سولہ سو سی تھی جو گاریاں ہوتی ہیں جو پروٹوکل ڈیوٹی کے لی استفال ہوتی ہیں وہ گاریاں ختم ہو گیا ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے گاریاں بہت شکریہ کیسے کھوکھر ایک اور شعب سٹار ایف بی آر کے شکنجے میں آ چکا ہے ایف بی آر نے گلوکار آتے فسلم پر پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے انکم ٹیکس آئیت کر دیا ہے اسی طرح ایف بی آر نے آتے فسلم کا دو ہزار اٹھارہ کا انکم ٹیکس آئیت کر کے ٹیکس آئیت کیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں رزوانک بھی سے جی رزوانک بھی بتائیے گا ایف بی آر کی جانب سے مختلف شعب سٹارز کے ٹیکس معاملات کی چھانبین کامل شروع کیا گیا ہے اسی سلسلے میں ایف بی آر کی جانب سے معروف گلوکار آتے فسلم کا سال دو ہزار اٹھارہ کا انکم ٹیکس آئیت کیا گیا تھا جس میں ایف بی آر نے آتف اسلم کے مختلف جو اساساجات ہیں ان کی تفصیلات جمع کی تھی اور بیرون ملٹ میں ان کے فلیٹس جو کہ دبائی میں ان کے فلیٹس تھے ان کی تفصیلات بھی ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف بی آر نے کولیکٹ کی تھی اس کے ساتھ ساتھ گلوکار آتف اسلم کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور یہاں پہ جو ان کی پراپٹی ہے اس کی تفصیلات بھی ایف بی آر نے حاصل کی تھی جس پہ ایف بی آر کی جانب سے گلوکار آتف اسلم پہ پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے انکم ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے اور دبائی فلیٹس انہوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے میں ایف بی آر درائقہ کہنا ہے کہ ظاہر نہیں کر رکھے تھے جس پہ ایف بی آر کی جانب سے گلوکار آتف اسلم پہ پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے انکم ٹیکس آئید کر کے گلوکار کو نوٹس چاری کر دیا ہے ساریزوان پہلے جو کیسز دیکھنے ہمیں یہاں ہیں جو کہ راحت اسلم اور اداکارہ سنہ فخر کے خلاف تھے ان کے خلاف ابھی کچھ انکوائری شروع نہیں کی گئی صرف ان کے ساسوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں ایف آئی اے سے لیکن یہ جو عاطف اسلم کے خلاف ہے یہ انکم ٹیکس آڈٹ کر کے ٹیکس آئید کیا گیا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ان سے جو راحت فتیلی خان اور سنہ فخر اور فواد خان کے جو ٹیکس معاملات ہیں اس پہ ان کے جو بیرون ملک میں ایسٹس ہیں وہ ایف بی آر نے ان کی چھانبین کا عمل شروع کر کے ایف آئی اے سے ان کی پانچ سالہ ٹریول ہسٹری مانگ رکھی تھی چونکہ ان تینوں شعب سٹارز کی جانب سے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں بیرون ملک کی بہت زیادہ عمدن ہے جو کہ ظاہر کی گئی تھی جس پہ ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے ان تینوں سٹارز کے حوالے سے ایف بی آر کو جواب مشہول نہیں ہوا ہے جبکہ گلوکار آتف اسلم کے حوالے سے ایف بی آر نے ان کے سال 2018 کے ایسٹس کی تفصیلات جمع کرنے کا عمل شروع کیا تھا جس پہ ایف بی آر ذرا ایک کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو ایسے شواہد ملے تھے جس پہ انہوں نے آتف اسلم کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا تھا ان کے ایسٹس کے حوالے سے تو دبائی پراپٹی دبائی میں آتف اسلم نے اپنے جو فلیٹس تھے وہ ایف بی آر کو ڈیکلیر نہیں کیے تھے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں جس پہ ایف بی آر کی جانب سے گلوکار آتف اسلم پہ پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے انکم ٹیکس آئید کر کے گلوکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے رزوانوں کی مزید بتائے گا کہ دبائی میں آتف اسلم کے جو فلیٹس موجود ہیں اس حوالے سے یہ ٹیکس آئید کیا گیا ہے اس کے علاوہ 2018 سے اب تک جو ان کی ٹرائیول ہسٹری ہے کیا اس حوالے سے بھی نوٹس جاری ہوا ہے آتف اسلم کے حوالے سے ان کی ٹرائیول ہسٹری تو ایف بی آر نے نہیں مانگی یہ موجودہ ایک نئی ایکسرسائز شروع کی گئی ہے کہ جتنے بھی گلوکار یا فلم سٹارز ہیں جو کہ تسلسل کے ساتھ بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں یا پھر ایسے گلوکار جو کہ بیرون ملک جا کے وہاں پہ کانسٹس کرتے ہیں اور وہاں سے کرونوں پر کماتے ہیں تو ایف بی آر نے ان گلوکاروں اور اداکاروں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو ٹرائیول ہسٹری ہے وہ ایف آئی اے سے مانگی تھی اور پانچ سالہ ٹرائیول ہسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ ایف آئی اے کے آئی ٹی ایم ایس ونگ کو خطوط لکھے گئے ہیں جبکہ گلوکار آتف اسلم کے حوالے سے ایف بی آر کو کچھ شواہد ملے تھے کہ آتف اسلم کے دبائی میں پلیٹس موجود ہیں جو کہ انہوں نے ظاہر نہیں کر رکھے ہیں تو ایف بی آر نے مقامی سطح پہ ان کا جو کیس ہے یہ آڈٹ کے لیے سلیکٹ کیا اور ان کے تمام جو ایسٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کی اور بیرون ملک جو ایسٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی ایف بی آر نے نہ صرف آتف اسلم کے کنسرٹنٹ سے حاصل کی آتف اسلم سے حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے جانب سے مختلف جو ادارے ہیں ان سے بھی آتف اسلم کے حوالے سے جو ہے ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز لی گئیں جس پہ ایف بی آر نے جو ایف بی آر کو جوابات جمع کرائے گئے تھے آتف اسلم کے کنسرٹنٹس کی طرف سے ایف بی آر اس پہ مطمن نہیں ہوا اور ایف بی آر نے آتف اسلم پہ پانس کروڑ اسی لاکھ روپے انکم ٹیکس آئید کر کے ان کو انکم ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی ہے اچھا رزوان کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ابھی تین چار شعبز سٹارز ہیں ان کے علاوہ کیا لگتا ہے کون سے اور سٹارز ہوں گے جو شکنجہ میں آسکتے ہیں جی بکل اس حوالے سے شعبز سٹارز کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹیسنز ہیں جن کے حوالے سے ایک فہرست مرتب کر کے ایف بی آر ہیڈکوارٹر کی جانب سے ریجنل ٹیکس آفز کو بھیجی گئی ہے ایف بی آر ان کے ابھی نام تو منظر عام پہ نہیں لا رہا لیکن ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ بہت جلد ان تمام جو پائپ لائن میں جو کیسز ہیں جو سٹارز جن کو ابھی نوٹس نہیں بھیجے گئے یا پھر ایف آئی اے کو جن کے حوالے سے خطوط نہیں لکھے گئے ان کے حوالے سے بھی بہت جلد خطوط لکھے جائیں گے اور اگر انہوں نے جو اپنے ایسٹس بیرونے ملک میں ڈیکلیئر کیے ہیں وہ ان کو جسٹیفائی نہ کر پائے یا پھر اگر انہوں نے بیرونے ملک میں ٹیکسز کی ادائیگی نہیں کی اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز پہ استثناء لیا ہے تو اس پہ ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے کہ ان فلم سٹارز سے ان شعب سٹارز سے جو ہے وہ ٹیکس قوانین کے مطابق ریکاوری کی جائے گی رزوان نکوی مزید بتائے گا اگر آتف اسلم ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو ایف بی آر کی جانب سے کیا تعدیبی کاروائی ہوگی اور کس نویت کی کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے ایف بی آر کا کیا بتانا ہے دیکھیں اگر ایف بی آر کی جانب سے جو ایف بی آر کا پروسس ہے جو تیشدہ وقت ہے ٹیک ہے رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کے ترجیحی منصوبے کیت اور پھر دوس مارکٹ انڈر پاس منصوبہ چھڑے ماہ میں داخل ہو چکا ہے وزیرالہ کے ایکشن کے بعد انڈر پاس کی تکمیل کے لیے کام تیز کر دیا کیا ہے سرویس لیلوں کی تعمیق کے حوالے سے تعمیراتی کام جاری ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں دورے نایاب سے ہی دورے نایاب بتائی گا وزیرالہ کے اس طورے کے کیا اثرات نکلے ہیں آجی بلکل وزیرالہ پنجاب نے جو اچانک دورہ کیا تھا اور تقریبا یہی وقت تھا جس وقت وزیرالہ دو روز قبل یہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا کہ چار ماہ کا منصوبہ تھا جس کے لیے حکومت پنجاب نے تین ماہ کا وقت دیا وہ چار ماہ بعد بھی مکمل نہ ہوا اور اب منصوبہ پانچ ماہ مکمل کر کے چھٹے ماہ میں داخل ہو چکا ہے وزیرالہ نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے چیف انجینئر کو ہٹانے کا حکم دیا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر اس منصوبے کو تکمیل کے طرف جانے کا حکم دیا اس منصوبے کے بعد اب رات کو بھی کام تیزی سے جاری ہے منصوبے پہ بات کی جائے تو جو انڈرپاس کی ایک کارپٹ لیئر ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے کرپ سٹون لگائے جا چکے ہیں انجین بیریئرز جو دونوں اطراف میں دیواروں کے اوپر ایک حفاظتی دیوار ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے سرویس لینوں پہ باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے سرویسز کو ریموف کر کے بیس بنائی جا رہی ہے انڈرپاس کے نیچے اگر بات کی جائے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پروجیکٹ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی پندرہ سے بیس روز درکار ہیں اس منصوبے کو سو فیصہ مکمل کرنے کے لیے جس کے بعد وزیر اعلیٰ کو یا کسی حکومت اعلیٰ حکام کو یہاں پہ بلائے جائے گا تاکہ وہ اس کا فتح کر سکے کام تیزی سے جاری ہے وزیر اعلیٰ کے دورے کے مصبت اثرات اس وقت منصوبے پہ آ چکے ہیں اور کام دن رات جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ کے دورے کے مصبت اثرات نکل رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دور نیا مسلم نے نون حکومت سے کیا گئی چندہ بھی کم پڑ گیا پاتھی کے دفتری امور اور مرازمین کو تنفیار دینے کے لیے چندہ محیم تیز ہو چکی ہے حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک اور شوپسٹار کے حوالے سے اور کسان اتحاد مذاکرات ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں اور کسان اتحاد کا احتجاز ختم ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے اور کسان اتحاد نے دھرنا ختم کر دیا ہے آج کی اہم خبر ہے کسان اتحاد کی جانب سے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور وزیر قانون کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ کسان اتحاد کے ساتھ مذاکرات مکمل ہوئے ہیں اور جو کل بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے کل بھی یہی بات سامنے آ رہی تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں لیکن کل ایسا عملی طور پر نہیں ہوا تھا لیکن آج عملی طور پر ہو چکا ہے فقر امام اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فقر امام وزیر قانون کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے اور کسان اتحاد کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات اب کامیاب ہو چکی ہیں اور دھرنا بھی ختم ہو چکا ہے جو دھرنا جاری تھا گرشتہ 48 گھنٹے سے زائد سے وہ اب موخر ہو چکا ہے اور کسان اتحاد کے جانب سے کل پانچ رکنی جو ان کے ممبران کا وفت ہے وہ وزیر قانون راجہ بشارت سے مذاکرات کرے گا اور اس مذاکرات میں اپنے تمام طرح مطالبات رکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کسان اتحاد کے نمائندگان کا کہنا ہے کہ ان کے بعد کا لائے عمل دیا جائے گا کسان اتحاد جو کہ پہلے ایک ٹھوکر نیاز پر بھی انہوں نے اپنا اتجاجی مظاہرہ کیا اور وہاں پر جو ہے پولیس کے جانب سے لاتھی چارج بھی کیا گیا وارٹر کینن بھی ان پر تھرو کیا گیا اور اس کے احساسات گرفتاریاں بھی کی گئی تھیں ان تمام طرح گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کے بھی احسامات جائے جائے جا چکے ہیں اس کے احساسات کسان اتحاد کے نمائندگان کا کہنا ہے کہ کل دس بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے جہاں پر مطالبات کیا جائیں گے مطالبات منوائے جائیں گے اگر ان کا مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے تو ہر زلے میں اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور دس مومبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کیا جائے گا مطالبات جو باہدت روڈ پر ان کا احساسات ہو رہا تھا وہ مکمل دور پر متم ہو چکا ہے تمام لائیرس ہدایے جا چکے ہیں اور روڈ ٹرافک ہے وہ یہاں پر رما دمانا چاہے جی بہت شکریہ فخر امام اس حوالے سے بتا رہے تھے کسانوں نے ہاتھوں میں اڈنڈے اور حکومت کے خلاف اس موقع بنارے بازی بھی جبکہ چھوکر نیا سپیک پر مظاہرین کو منتشر کیا گیا پولس نے وارٹر کینن کے ذریعے منتشر کیا مظاہرین کو اور مذاکرات جو کامیاب ہو چکے ہیں کسان اتحاد کا احتجاز ختم ہو گیا کسان اتحاد نے اس حوالے سے دھرنا بھی ختم کر دیا ہے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور وزیر قانون کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو کارکنان ہیں اور جو کسان ہیں ان کو بھی جیل سے باہر نکال دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیکرٹی اگری خلچر کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وزیر قانون نے کہا کہ اس کمیٹی میں جو کسان اتحاد کے رہنما ہیں وہ کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ مل کر تمام تار معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور کسان اتحاد پاکستان سے دو روز سے مذاکرات شاری تھے کمشل لاہور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات خوش اسلوبی سے حل ہو چکے ہیں ہماری نگوشیئیشنز ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے یہ ساری نگوشیئیشنز ان کے کی اور ان کے ساتھ ان کو کانفیڈنس دلیا کہ جتنی جائز باتیں ہیں وہ گورممنٹ ماننے کے لیے تیار ہے اور گورممنٹ اس کے اوپر کمیٹی بھی بنا دی جیسے آپ کو پتا ہے سیکرٹی اگری کلچر کی سربراہی میں اور الحمدللہ بخیر و خوبی آج ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہرتال ختم کرنے کا اور درمہ ختم کرنے کا اعلان کر دی ہے اگری کے بعد ہرتالائنز موسیقی